السلام علیکم دوستو ہمارا پاکستان میں آپ کو خوش حامدید مہن امار میں فوج نے ملک کا کنٹرول سبھال لیا ہے آنکھ ساکھ سوچیز میں کئی دیگر اہم رہنما گرفتار کر لیے گئے فوج نے ایک سال کے لیے ہنگامی حالات نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی آنکھ ساکھ سوچی ہے جس نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں اس نے رہنگیاں مسلمانوں کے قتل عام برما میں جائز قرار دیا ہے فوج نے آج اسے لات مار کر اسے گرفتار کر کے اس کے ملک پر قبضہ کر دیا ہے دوستو فوج نے کہا کہ کمانڈر انچیف من آنکھ ہلائنگ کو اخترار سوم دیے گئے ہیں حکمران جماعت کے ترجمان نے خبرنسہ ادارے کو بتایا کہ آنکھ ساکھ سوچیز سمیت صدرون، مانلن اور دیگر رہنما کو صبح صویرے ہی حراست میں لے لیا گیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ لوگ اجلت میں ردی عمل کا اظہار نہ کریں میڈیا رپورٹس کے مطابق دارال حکومت میں مارشلہ جیسی صورتحال ہے انٹرنیٹ بند اور ٹیلی فون لائنز کاٹ دی گئی ہیں میانمار کے ریاستی میڈیا ادارے کو تکنیقی مسائل کا سامنا ہے فوج نے صوبوں کے وزیر آلہ کے گھروں پر بھی چھابے مار کر انہیں بھی حراست میں لے لیا آج ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس منسوخ کر دیا گیا فوج نے پہلے اس اجلاس کو التوا کا مطالبہ کیا تھا دارال حکومت میں کئی شہروں کی سڑکوں پر فوجی موجود ہیں خبر رساں اجنسی کے مطابق آنگ سانگ سوچی کی گرفتاری سویلیل حکومت اور فوج کے معمیل تشیدگی کے نتیجے میں ہوئی ہے انتخابات میں دھاندلی کے انظامات پر فوج نے ایکشن لیا نومبر میں ہونے والے انتخابات میں حکمران پارٹی نے معقول نشستیں حاصل کی تھی تاہم فوج انتخابات کے نتائج کو جیلی مانتی ہیں آنگ سانگ سوچی کو رہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مسائل پر مظالم پر سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب پوری دنیا یہ مان رہی ہے کہ انہیں اسی بات کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے بہت بڑا قتل عام کروایا دوستو اب نیرے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ